حقیقت پر مبنی آٹھ روحانی مساہدات السلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکر نمبر ایک وہ گھر جس کے سہن میں درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا آپ جب بھی کسی گھر کو اجرتا دیکھیں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز ہرگز نہ کھاٹیں آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے نمبر دو جس گھر سے پرندوں جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہتا ہے اس گھر سے کبھی رزق ہتم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیں آپ پرندوں بلیوں کتوں اور چونٹیوں کو کھانا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا آپ پر رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، کوئے، مور، بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں یہ دراصل مزارات پر لنگر کی زمانت ہوتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والے کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربہ میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں بلحسوس آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادرے لے کر دینا شروع کر دیں آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزت نہیں کر سکے گا چنانچہ آپ لوگوں کی سطر پوشی کا بندوبست کریں اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا نمبر چار آپ اگر اپنی راہ سے بٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادی کرا دیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ غریب بچیوں کی شادی کرائیں آپ انہیں گھر میں آباد کرائیں آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے نمبر پانچ اگر آپ اپنی زندگی میں شکر اور اتمنان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں آپ کا دل اتمنان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اتمنان نظر آتا ہے یہ اتمنان توازو کی دین ہے آپ بھی متوازی ہو جائیں آپ کی زندگی سے لالج کم ہو جائے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے نمبر چھے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غرابہ کا علاج کرانا شروع کر دیں آپ کی صحت امپروف ہو جائے گی آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی نمبر سات اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ دوسروں کے لئے تھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں کوئن خودوا دیں غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے تھنڈے پانی کا کل رکھ دیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتا ہے اور پانی ہر آگ کو بجا دیتا ہے نمبر آٹھ اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو آپ سادگی اختیار کر لیں دنیا کا کوئی فرعون آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ نے سادگی میں ایٹمی طاقت رکھی ہے شاید اسی لئے تمام انبیاء اور تمام اولیاء سادہ تھے چنانچہ فرعون ہو یا نمرود یہ ان کی طاقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے آپ بھی ازمالے آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا تو سامین محترم یہ تھے کچھ حقیقت پر مبنی روحانی مساہدات امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بسند آئے ہوگی ویڈیو بسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو بسند آئے ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو